جناب راجہ ریاض نے میرے تو دوست مجھے ٹیل لگاتے رہے ہیں کہ راجہ جیم جائن کر لوں میں نے کہا نہیں میں نے پیپل پارٹی جائن کر لیا میں اب کسی کو جائن نہیں کروں گا اچھا راجہ صاحب روزوں میں ہم آپ سے مسلسل رابطہ کرتا رہے آپ نے فون ہی نہیں اٹینڈ کیا داراصل روزوں میں میں خود بول رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی وعد نہیں سنائی دے رہی ہوتی میرے جیسے خوش خوراک آدمی کے لیے روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے جناب روزہ رکھ لیتا ہوں تو مجھے تو ایسے مسود ہوتا ہے کہ تعدیع ہونے کے باوجود میں قومت سے باہر بیٹھا ہوں اب یقین کریں کہ سہری کے پانچ منٹ بعد ہی مجھے دکھ ٹینشن اور پوکھ کٹھے ہی لگ جاتے ہیں دکھ اس بات کا کہ ابھی تین روٹیاں اور کھائی جا سکتی تھی ٹیم ختم ہو گیا اور ٹینشن اس بات کی کہ ابھی ست وجنے میں سولہ کینٹیں پڑے ہوئے ہیں اور پوکھ تو مجھے ایسے لگتی ہے جیسے جون جلائی میں توپ لگتی ہے وہ آپ نے امجد اکرام امجد صاحب کا میرے بارے میں شیر نہیں سنا ہوا پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدمزاد کو پوکھ دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کام جنیل صاحب امجد اکرام امجد نہیں امجد اسلام امجد صاحب کا شیر ہے پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدمزاد کو غم یہ پوکھ آپ نے کہاں سے ڈار لی جنیل صاحب آپ نے مجھے پوکھ لگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ایک دفعہ مجھے یارہ ہزار وولٹ کی پوکھ لگی ہوئی تھی میں جا رہا تھا تو رستے میں تندور آیا تندور باندھ تھا میں نے غصے میں تندور ٹا دیا تھا میں نے کہا جس تندور سے راجہ کو میسر نہ ہو روٹی اس تندور کے مالک سے کوئی بھول ہوئی کہاں کا شیراب کہاں ملا رہے راجہ صاحب توسی گالکار لو پہ ہاتھ دو گئی کتھیں پہنچے سانجیہ سی تندور پہ آہ تو بات ہو رہی تھی پوکھ کی تو میں آپ کے پروگرام کی وساست سے ایک انکشاف بھی کرنا چاہتا ہوں پیدیش کے بعد جب پہلی دفعہ نرس نے مجھے فیڈر بنا کے دیا تو میں نے اسے کہا دیا میں نے کہا سسٹر جی یہ چونچلے چھڑوں سدھا روٹی مگاؤ لیکن راجہ صاحب اس عمر میں تو آپ کے داند بھی نہیں تھے آپ نے روٹی کیسے گئی توسی گالکار لو پہ جواب دے نا راجہ صاحب جی پلیز اور جناب روٹی دندہ نہ لکھا دی جاندی ارادے نہ لکھا دی جاندی اچھے راجہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کر سکتی ہوں کارلے ویسے مجھے تو انہوں نے یہ نہیں تھا بتایا کہ آپ نے بھی کوئی سوال کرنا ہے میں نے تو سارے انٹرویو کی تیاری ایدھر مو کر کئی کی ہوئے نہیں وہ بھی انٹرویو کر رہی ہے وہ بھی سوال کر رہی ہے کریں کریں کوئی ایسی بات نہیں ہم ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہم جمہوری پارٹی ہیں ہم کو وہ پارٹی نہیں ہے جو دوسروں کے پوشٹر پارٹ دیتے اچھے راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز میں یہی عوام حالات دیکھنے کے باوجود آپ کو ووٹ دیں گے یہ تو ویسے آپ نے بلکل بچوں والی بات کر دی ہے دیکھیں اس ملک کی عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہے کہ اس ملک کو پڑی لکھی قیادت کی ضرورت ہے اور اللہ کے فضل سے پیپل پارٹی کے پاس ہی پڑی لکھی قیادت ہے یہی جمہوری لوگ ہیں اس ملک کو یہی چلا سکتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں پیپل پارٹی والے جو دوسروں کے پوشٹر پار دیتے ہیں اس ملک کو چلانا یہ مغل شہزادوں کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے تو ہر مشکل وقت میں باہر لے ملک میں چلے جانا ہوتا ہے وہی آپ نے گردان جنو کر دی ہے باہر لے پوشٹر پار لے دیکھیں مجھے انٹرویو دیتے ہوئے ان دو باتوں کا بہت میاعت ہے جب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پوشٹر پار دیتے ہیں اور باہر لے ملک میں دوڑ جاتے ہیں اور جنیت صاحب حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دوسروں کے پوشٹر پار دیتے ہیں اور باہر لے ملک میں دوڑ جاتے ہیں باندھا یا پوشٹر پار دیتے ہیں اور باہر لے ملک میں دوڑ جاتے ہیں باندھا یا پوشٹر پارے یا باہر لے ملک میں دوڑے ہیں یا تو باہر لے ملک میں دوڑ جانا ہوتا ہے تو کسی کے پوشٹر پار لے کی کیا دور ہے تو پوشٹر پار دیتے ہیں آپ تو بات کیا کر رہے تھے ہوں پوشٹر پارنے کی اور باہر جانے کی آہ باہر لے ملک میں دوڑ جاتے ہیں اور پوشٹر پار دیتے ہیں اچھا رہے سب آپ پڑی لکھی کے عادت کی بات کر رہے ہیں آپ خود کتنا پڑے لکھے ہیں جی میں ایک پڑا لکھا آدمی اور اللہ کے فضل سے بڑا لمبا چوڑا پڑا لکھا ہوتا لمبا چوڑا میں تو جب فیصلہ بات سے نکلتا ہوں تو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں لاہور ایک سو ٹھتی کلومیٹر ہے لاہور ایک سو پنجی کلومیٹر ہے لاہور ایک سو ٹھارہ کلومیٹر ہے لاہور اٹھانوے کلومیٹر ہے پڑھتا آتا ہوں میں لاہور تک لوڈ شیڈنگ کی عالت دیکھیں پھر بھی آپ یہ توکو لگائے بیٹھیں گے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے بڑے افسوس کی بات ہے جنیل صاحب آپ اب بھی لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیں عید کے دنوں میں ایک سیکنڈ کے لیے بطی نہیں گئی عید کے دنوں میں ہاں جی مجھے تو یو پی ایس والے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راجہ صاحب لوڈ شیڈنگ پاہ میں چھے چھے کینٹے اور بطی ایک سیکنٹ نہیں جائے گی راجہ صاحب راجہ صاحب ویسے بھی جنیل صاحب یہ جو لوڈ شیڈنگا یہ سبائی مسئلہ ہے آپ دیکھیں نا کہ سندھ کومت وینڈ سے بجلی بنا رہی ہے اور پنجاب کومت وینڈ سے بجلی بنا رہی ہے یہ تو ان کو چاہیے نا کہ یہ وینڈ سے بجلی بنانی شروع کریں یہ چاہے کے ساتھ کو پیشٹری پوشٹری نہیں مکاتے ہیں راجہ صاحب آپ کو واقعی اتنی بھوک لگتی ہے دیکھیں جی یہ تو سیت کی نشانی ہے اور آپ کو پتہ کر راجہ ریاز ایک سیت مند آدمی ہے جب پہلی دفعہ استاد نے راجہ ریاز کو ریازی میں آنڈا دیا تھا تو راجہ ریاز نے کہا دیا تھا آپ کو پنجاب کومت پر تنقید کرتے چلے جا رہے ہیں لاہور میں آپ کو اتنے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے وہ نظر نہیں آتے ہیں یہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے یہ سارا فراد ہے اصل میں یہ پنجاب کومت والے پیپل پارٹی کی پاپولارٹی سے بہت زیادہ کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں اب جونجو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اب لاہور میں جلسے جلوس شروع ہو جانے ہیں اور انہوں نے ایک پول کا ڈام لگا کے سارا لاہور پوٹ دیا ہے آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو خواتین میں امران ہیں وہ ہماری میں امران کی اسمبلی میں وال پوٹ دیتی ہیں انہوں نے لاہور پوٹ دیا ہے ان کے مزارے جو ہیں وہ ہماری مولیاں آلو گاجریں پوٹ دیتے ہیں اور انہوں نے سارا شہر پوٹ دیا ہے یہ ہے پنجاب کومت کی ٹوٹل آؤٹ پوٹ ایسے یہ پوٹ پینے ہیں کہ یہ ہمارے پچھے ہی پڑ گئے ہوئے ہیں یہ جو لادلہ بچہ شباز شریف اس نے دیکھیں آپ جا کے وہ یادگار میں ٹینٹ لگا کے ساری جگہ مال لی ہوئی ہے جس طرح سواری نہیں کھڑکی میں سے پر نہ پھینکے تو سیٹ مال لیتی اس طرح اس نے ادھر منارے پاکستان کی گراؤنڈ ملی ہوئی ہے پیپل پارٹی کے لیڈر کو مغل شہزادے نہیں ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں اور یہ قربانیاں ہی ہمارا الیکشن ایشو ہے پیپل پارٹی کی تو قربانیوں کے متعلق شاعر نے کہا ہے کہ زندگی الجبر مسلس کی طرح کاتی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں راجے صاحب جبر مسلسل کی طرح کاتی ہے پھر تس ہی بول لو ہاتھ دو گئی ہے ویسے کٹی یا سی یہ پتا تو آنو ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ الجبر مسلس کا کیا مطلب ہے انتہائی مشکلات کی زندگی گزارنے کو الجبر مسلس کہتے ہیں آپ کی کبھی ریاضی میں سپلی آئی ہو تو آپ کو پتا ہو نا کہ الجبر مسلس کاٹنا کتنا مجھکل ہوتا ہے ناظین یہاں مجھے لینا ایک جوٹا سا بکبہ ہمارے ساتھ رہی ہے ہم کوئی دوسروں کے پوسٹر پاڑ کے باہر لے ملک میں نہیں دوڑ جاتے ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں موسیقی